السلام علیکم بیوٹیفل پپلز میں آپ کا مغل زیادہ ایک نیو کیونے ویلوگ لے کے آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہوں بہت لوگوں کے سوال تھے جن لوگوں کا میں ریپلائی نہیں تھا دے سکا اور میں نے بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کے ہوں گا اور میں ویڈیو لے کے آ چکا ہوں اور سوڑی میرے پاس موبائل نہیں ہے جس وجہ سے میں موبائل پہ نہیں دیکھ کے آپ کو اس کے انصر دے سکتا لیکن میں نے رات کو بیٹھ کے جو جو سوال تھے اور جن جن کے تھے میں نے ان کا نام اور ان کے سوال لکھ لی ہیں اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے پہلا سوال ہے علی شان بھائی کا برو ٹرانسگارڈ کا ویزا پاکستان میں کس اجنسی پہ آتا ہے بھائی زیادہ تر تو ہر اجنسی پہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے پنڈی بھائی شلان اجنسی والیاں ان کے پاس ویزے زیادہ ہیں اور انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے اور آپ ان کے پاس جائے آپ کا ان کے پاس کام ہو جائے گا اور زیادہ تر ہر اجنسی پہ ان کے ویزے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس اس وقت وہ نئی ویزا آیا ہوتا لیکن ہر اجنسی سے ویزا مل جائے گا اگلے پر بھائی ہے مسٹر سلمان شیک ورلڈ بھائی 35 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے ہیں ٹرانس کا سیکیورٹی گارڈ انٹرویو دے کر ابھی تک ویزا نہیں آیا بھائی زیادہ تر ویزے کا پرسیس جو ہے نا وہ تین منت سے پہلے نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرا بھی دو منت اور دس دن مطلب لگے تھے ٹھیک ہے نا تو آپ کو ابھی 35 ڈیز امیں آپ سبر رکھیں تین منت کے اندر آپ کا ویزا آ جائے گا بے شک تین منت کی لاسٹ پر مطلب آئے ویزا لیکن ویزا آئے گا ضرور اگلا سوال ہے یوزر ان کا نام نہیں ہے یوزر لکھا ہوا ہے ایڈ کرافٹ کلینر میں انڈرویو میں کیا پوچھتے ہیں اور اگر انڈرویو فیل ہو جائے پھر بھائی اس سے پہلی بات ہوئی ہے ای پی ٹی ٹیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ای پی ٹی ٹیسٹ آپ جب یہاں آتی ہیں نا ایک یا دو دن بعد ای پی ٹی ٹیسٹ آپ کا وہ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ سوال آپ سے وہ پوچھے گی انگلیش میں اس کا آپ نے جواب دینا ہے اچھے سے کونفیڈنس سے اور دوسرا یہ کہ ایک مضمون دے دیں گے آپ کو مائی سیلف میں دے دے کرونا وائیڈس پہ دے دے موبائل پہ دے دے ہوبیس پہ دے دے یا پولیوشن پہ دے دے آپ نے کچھ نہ کچھ اس پہ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیا تھا کہ اگر انٹرویو فیل ہو جائے تو بھائی ہوتا کچھ نہیں آپ نے کچھ نہ کچھ لکھ کی آنا ہے اسے پتا ہو کہ ہاں اس نے کچھ لکھ ہے مطلب اسے سمجھ جاتے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں نہ لکھتے تو پھر آپ پکے فیل ہو دو ٹیسٹ اور ہوں گے اگر آپ ان میں بھی فیل ہو جاتے ہو یا آپ کو بولیں گے کہ آپ واپس چلے جاؤ یا آپ کو بولیں گے جنرل کلیننگ کیمپ کے اندر کلیننگ کرو واشنومز وغیرہ تو یہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کی مجبوری ہوگی یا آپ کو واپس اپنی در کرنا پڑے گا اگلا سوال ہے ابیاد اللہ بھائی میں نے ابھی اسلام آباد آورسیز اجنسی میں انٹرویو دیا ہے لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے ویزا آنے تک کا بھائی زیادہ سے زیادہ تین منت کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو اجنسی والے نے دیا بھی ہوگا آپ اسے تنگ نہ کریں تین منت کے اندر ویزا آ جائے گا زیادہ سے زیادہ دو منت دس دن یا اس سے بھی کم ہی لگتے ہیں ہفتے میں بھی آ سکتا ہے وہ آپ کے مقدر ہے کیونکہ یہاں لڑکے ہیں دس دن بعد بھی ویزا ٹینچن نہ لے تین منت کے اندر ویزا آ جائے گا اگلا سوال ہے یوٹیوبر نام نے لکھا یوٹیوبری نام ہے ہم ٹرانسگرڈ کمپنی میں رہ کر خود بندے منگوا سکتے ہیں کیا بھائی مجھے اس بات کی نولج نہیں ہے لیکن یہ منجمنٹ لیول کا کام ہے ٹھیک ہے ہمارے انڈر یہ کام نہیں آتا میں نے بھی دس پندرہ ہزار کتنے بندے دیکھیا لیکن آج تک ایسا کچھ نہیں سنا نہ میرے علم میں ہیں یہ ویسے منجمنٹ لیول کا کام ہے وہ چاہے تو منگوا سکتے ہیں چاہے تو نہیں ایچ چر جو ہوتا ہے نا اگر کیپ میں ان کا کام ہے اگلا سوال ہے نام ارن کمان بھائی ٹرانسگرڈ کمپنی میں ائرکرافٹ کلینر کا کام کیسا ہے اور سیلری پیکج کتنا ہے بھائی ٹرانسگرڈ میں سیلری پیکج ایک ہزار سے بارہ سو تک اس سے زیادہ نہیں ہے اور کیا تھا کہ کام کیسا ہے بھائی ایسے یہ کہ جہاز نے آنا ہے پیسنجر وغیرہ نے جب اترنا ہے تو آپ نے اگلے ڈیپاچر کے لیے جہاز کو ریڈی کرنا ہے سیمپل اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ اگلا سوال ہے نام ہے اسمان کی یعنی بھرو ٹرانسگرڈ ائرکرافٹ کا ویزا کیوں نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے اس پہ ویڈیو بنا دے تری منت ہو گئے اپلائی کیا ہوا بھائی سوری آپ کا اس بیچ میں پھر نام نہیں آیا اگر آئے تو پندرہ دن کے اندر اور دو منت کے اندر اور لاسٹ تھری منت کے اندر ویزا آ جاتا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا سوری آپ کا نام کینسل ہو گیا اگلا سوال ہے زیٹ کرییشن شیف ٹائمنگ کے بارے میں بتائیں ڈی ٹائم اور نائٹ ٹائم بھی ہوتا ہے ڈیوٹی لگتی ہے کیا اور ڈیوٹی ٹائم روٹیشنل ہوتی ہے یا فکس کچھ لوگ بولتے ہیں وہ صبح پانچ بجے ڈیوٹی بھی جاتے ہیں سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے اس پر ویڈیو بنایا بھائی سب کی ڈیوٹی نہیں سیم ہوتی ہے اگر ڈیوٹی سب کی سیم ہوتی ہے تو وہ صرف سیکیورٹی والوں کی ہے جو ایڈ کرافٹ کے اندر کام کرتے ہیں ان کی رات بارہ سے صبح دس بجے تک پھر اگلی شفت دیکھ لیں ایڈ کرافٹ والوں کی دس گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے اور جو ایڈ پورٹ کے اندر ہے ان کی بارہ گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے اور سیم بارہ تو بارہ ہے ان کی سیم ہے اس کے علاوہ اگر لوڈر وغیرہ کسی کی بھی جائے کسی کی بھی سیم نہیں ہے نائٹ بھی ہوتی ہے ڈے بھی ہوتی ہے آفٹر نون بھی ہوتی ہے سیم کسی کی بھی نہیں ہے اگلا سوال ہے نام ابراہیم انزمام ادھر آ کے برو اپلائے کر سکتے ہیں ٹرانس گارڈ کے لیے بھئی سیمپل سوال ہے اس کا میں ادھر ایمیل شو کر دے تو ایچ ایر کی اس پہ آپ ایمیل کر دیں اگر آپ کا کام ہو گیا تو آپ کے مقدر ویسے ان کا کوئی پرس مجھے نہیں ہی لگ کہ ڈیریکٹ جا کے آپ انٹرویو دیں ایچ ایر کی ایمیل ہے آپ اس پہ کریں اپلائیں انہیں کینسل ویزا اور ویزر ویزے والے چاہیے ہوتے ہیں آپ ادھر کریں اگر انہوں نے بلایا تو آپ کے مقدر ہے بھائی الکوز میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے کر دیں اگلا سوال ہے نام علی رضا ریڈ پورٹر کیا چیز ہے بھائی یہ ایسے ہی ہے کہ جب پیس انجن نے ایڈ پورٹ سے باہر آنا ہے تو آپ نے ٹرالی پکڑ کے انہیں گاڑی تک ڈراب کرنا اور کچھ پہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ٹپ وغیرہ مل جائے تو آپ کے مقدر مقدر کیا مل جاتی ہے آپ ٹینچن ہی لینی ہے جس دن کام بڑے سے بڑا ہو تب بھی آپ کو ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ آپ کی ٹپ بن جائے گی جس دن کام بڑا ہو اور جس دن اچھا ہو تو ماشاءاللہ پھر دیکھ لیں کر دیں اگر آپ کو اس چیز کے لیے آ رہی ہے اوپر تو آپ چھوڑے نا اپلائے کریں ٹینکیو سو مچ اوکے تو لاس سوال سوال نہیں ہے میرے لیے ایک میسیج ہے سیم گیمنگ کا کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہوں نیکسٹ آپ کو کس چیز پہ کس ٹاپک پہ آپ کو ولاگ چاہیے مجھے میسیج کر کے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو آئے گی اور آپ نے میرے پچھلے ولاگز کو بہت پیار دیا بہت زیادہ تو انشاءاللہ آگے بھی میں ایسے کام کرتا رہوں گا ایسے ولاگز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے آپ ایسی اپنا پیار دکھانا اور نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا اور نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی لابیو